موسیقی دوستو خلام کی تعریف اور اس کے ستائش کرتے ہیں اور آج کی اس خوبصورت صبح میں آپ سب لوگوں کو نانے بکا اس ماننگ ڈیووشن میں خوش شام دید خداون میں شاد رہیے اور آئیے اپنے سنوں کو خداون کے حضور جھکائیں اور دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رول کدس کے نام میں امین مقدس آسمانی باپ تو جو زندہ اور بزرگ اور رحیم ہے فضل کا بانی اور آسمان زمین کا خالق و مالک خداون ہم ترہ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے آج کی اس صبح ہماری زندگیوں میں بکشی اور خداون ہمیں توفیق دی کہ ہم آج کی صبح کا آغاز ترہ پاک اور خداون خوبصورت نام کے وسیلے سے کریں ہماری اس نشست کو قبول کرنا یسو کے نام میں آمین آمین پریز لار خداون کی تعریف ہو اور دوستو خداون کے نام کی جا جاکار کرتے ہیں اور اس کی ستائش کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہمیں سنبھالتا اور اپنی شفقت سے آراستہ کیے رکھتا ہے اور آج کی اس خوبصورت صبح کے لیے بھی ہم خداون کے نام کو ازد و جلال دیتے ہیں کہ رات بھار اس نے ہمیں سنبھالا میٹی نیند دی اور اب یہ ایک بہت ہی خوبصورت صبح اس نے ہمیں عطا کی تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس خوبصورت صبح میں اس کے نام کو عزت و جلال دیں اور اسی کی تعریف اور اسی کی مہمہ کا بیان کریں پریز لار اور آئیے مل کر خداون کی تعریف اور اس کی ستائش کریں گے اور کوائر کے ساتھ ہم ایک بڑا ہی خوبصورت گیت گائیں گے بھیج اگنی بھیج روکی اگنی بھیج اور ایسا جاندار اور خوبصورت گیت ہے کہ جب ہم اس کو گائیں گے تو یقیناً خداون کا فضل اور اس کا جلال ہماری زندگیوں پر قائم ہوگا آئیے مل کر خداون کی تعریف کریں بھیج اگنی بھیج روکی اگنی بھیج موسیقی 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 دلیوں ایسی کانو بلائے کانو سبی گل جائے سونا جیسے بھٹی میں گل جائے ایسے ہم گل جائے ایسے ہم گل جائے دل سے بہترینی بے 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 موسیقی 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 کی روح سے بڑھیں اور ترقی پائیں اور خدا ہم تری شفقت و سلامتی ہمیشہ ہم لوگوں پر قائم رہے یسو کے نام میں آمین آمین خدا ہم کی تعریف ہو اور اس بات کے لیے ہم خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج خدا ہم نے پھر سے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خدا ہم کے نام کو مبارک ایسے کی اس کی تعریف کرسکیں اس کی ستائش کرسکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس اچھی سب کے لیے بھی ہم خدا ہم کا شکریہ ادا کرسکیں اپنی زندگی کے اس وقت کے لیے ہم خدا ہم کا شکر ادا کریں کہ خدا ہم نے آج ہمیں پھر سے اس زمین پر بیدار رکھا زندگی دی اور اس بات کے لیے خدا ہم کی تعریف ہو اور دوستو بڑی ہی خوبصورت آیت اور بڑی مشہور و معروف آیت ابھی آپ لوگوں کے لیے تلاوت کی گئی اور جس طرح سے ہم نے خدا ہم کے کلام میں سے دیکھا اور اس پر غور کرنے کو ہیں تو آج جس وقت ہم خدا ہم کے کلام میں دیکھتے ہیں تو جو مرکزی بات ہے اس آیت مبارکہ میں جس کو میں آپ لوگوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اس کو ناپاک کرتی ہیں اور آج اگر ہم اپنے اپنے وقت کو دیکھیں اور اپنے بچپن کا خاص طور پر زمانہ یاد کریں تو مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرے والدین ہر دفعہ کھانے سے پہلے مجھے ڈائریکٹ کیا کرتے تھے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھویا کرو اور یہی تجربہ جو ہے اور اسی طرح سے ایسے ہی ایکسپیرنسز جو ہیں وہ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی ہیں کیوں کیوں ہمارے پیرنٹس ہمیں اس بات کی تاقید کرتے تھے کہ ان کے جو ذہن میں خاص بات رہتی تھی وہ یہ کہ ہمارے ہاتھوں پر لگی ہوئی ڈسٹ سے کہیں جنس یا بیکٹیریا جو ہیں وہ ہماری کھانے کے ساتھ ہماری خوراک کے ساتھ ہمارے باڈی میں نہ اتر جائیں اور اس سے کوئی پرابلم نہ ہماری باڈی میں آئے اور دوستو اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب ہم ڈیو ٹو کوویڈ اور اس کے علاوہ بھی روٹین میں ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ بھئی کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ ضرور دھو لیا کرو تاکہ کسی بھی بیماری کا شکار نہ ہو اور ہاتھوں پر لگے ہوئے جرمز یا بیکٹیریا یا وائرسز جو ہیں وہ ہمارے خوراک کے ساتھ ہمارے جسم میں داخل نہ ہو جائیں لیکن دوستو ایسا ہی ایک اعتراض جو تھا وہ فریسیوں نے قدعونی اسمسی کے شاگردوں پر اٹھایا اور قدعون سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تیرے شاگرد ہاتھ نہیں دھوتے تو دوستو حقیقت میں ان لوگوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ شاید اس بات کی تنقید کر رہے ہوں کہ کہیں کھانے سے قبل تیرے شاگرد جو ہیں وہ ہاتھ نہیں دھوتے تو یہ جرمز اور بیکٹیریا ان کے جسم میں داخل ہو جائیں گے بلکہ ان لوگوں کو اس زمانے میں جرمز اور بیکٹیریا کا علم تک شاید نہیں تھا تو پھر وہ یہ تنقید کیوں کر رہے تھے حقیقت میں ان کا مقصد جسمانی پاکیزگی سے نہیں تھا بلکہ وہ تو حقیقت میں لوگ کی پاسداری کر رہے تھے ربیوں کی تعلیم کی پاسداری کر رہے تھے کیونکہ ہر ایک یہودی کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ کھانے سے قبل جو ہے وہ اپنے ہاتھ دھو لیا کریں اور یہ لوگ کنسیڈر کیا جاتا تھا ان کے لئے اور اسی لوگ کے تحت وہ محض دکھاوے کے طور پر اور یہ بات کہتے ہیں یہ تنقید کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تیرے شاگرد ہاتھ نہیں دھوتے کھانے سے قبل ہاتھ نہیں دھوتے اور دوستو خدا ہنی اس مسیح کو یہ ایک اچھا موقع ملا ان لوگوں کو سکھانے کے لئے کہ حقیقت میں وہ لوگ جو اس وقت ان کا مائنڈ سیٹ تھا جو اس وقت ان کے ذہن میں جو چیز چلتی تھی وہ کیا تھی کہ اگر ہم لوگ کی پاسداری کریں گے تو حقیقت میں ہم روحانی اعتبار سے بھی پاک رہیں گے لیکن میرے دوستو خدا من یسو نے ان کو یہ سکھانے کی کوشش کی کہ روحانی پاکیزگی جو ہے وہ حقیقت میں ہمارے ہینڈ واشنگ سے جڑی ہوئی نہیں ہے اگر آج ہم لا تعداد دفع بھی اپنے ہاتھوں کو سینٹائزر سے صاف کرتے رہیں سینٹائز کرتے رہیں تو دوستو کیا اس سے ہماری روح پاک صاف ہو جائے گی کیا اس سے ہمارے باطن میں اٹھنے والے خیالات جو ہیں وہ پاک و صاف ہو سکتے ہیں کیا ہمارے دل کی جو اختراح ہمارے اندر سے اٹھتی اور پھر ہمارا ذہن اور دل اور بدن مل کر اس چیز کو کار فرما ہو جاتا ہے تکمیل تک پہنچانے میں اور پوری باڈی اس فیل کو کرنے میں لگ جاتی ہے جس کی اختراح ہمارے ذہن سے آتی ہے جو سوچ ہمارے ذہن سے اٹھتی ہے جو ہمارے اندر سے چیز نکلتی ہے کیا ہمارا ہاتھوں کا دھونا کیا ہمارے ہاتھوں کا سینٹائز کیا جانا ہماری روح کو سینٹائز کر سکتا ہے سوال یہ ہے کہ آج آپ کے دل میں کیا ہے آج آپ کے باطن میں کیا ہے آج آپ آپ کس طرح کی پریکٹسز کر رہے ہیں اور دوستو یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے یہ سوال ظاہر ہے میرے لیے بھی ہے جتنا یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اتنا ہی میرے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور آج دوستو جس وقت ہم خداون کے کلام دیکھیں تو خداون کے کلام سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ جو کچھ اندر سے نکلتا ہے جو سوچیں جو خیالات ہمارے ذہن سے جاری ہوتے ہیں حقیقت میں وہ انسان کو ناپاک کرتے ہیں کیونکہ یاد رکھئے کہ ہینڈ واشنگ جو ہے وہ ہمیں ہمارے ذہن سے اٹھنے والے لالچ بغض گھمند تکبر نفرت شہوت پرستی اور ترہ ترہ کے گناہوں سے پاک نہیں کر سکتا اور یہ بڑی ہی اہم بات ہے کہ آج اصول و زوابت کی پاسداری کرنا آج ایسو پیس کا خیال رکھنا آج معاشرتی روایات کی پاسداری کرنا یہ بہت اچھی بات ہے ہمیں یہ کرنا ہے کرنا چاہیے لیکن دوستو ہم کہیں یہ تو نہیں بھول گئے کہ روایات کی پاسداری میں ہم خداوند کے زندہ پاک کلام ہی سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اگر میرے دوستو ہم نے ابھی تک خداوند یسو مسیح کو اپنی زندگی میں اتارا نہیں اگر ابھی تک اس کے پاک لہو سے اپنے باطن اپنی روح اپنے دل اور اپنے جسم کو پاک نہیں کیا تو یاد رکھئے کہ ہم پاکیزہ نہیں ہو سکتے اور خداوند اس خیال کے وسیلے سے آپ سب لوگوں کو برکت دے آمین آئیے اپنی سنوں کو خدا ہم کے زور چھکائیں اور دعا کریں قادر مطلق خدا زندہ آسمانی باپ ہم تیرا شکر بجالاتے ہیں تیرے کلام کی نظیم سچائیوں کے لیے کہ جو بار ہاتھ وہ ہم پر آیا کرتا ہے باپ آسمانی تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے زندہ پاک کلام پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی اس کے موافق گزارتے جائیں خداونی سو کے نام میں آمین آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرے نام پاک منہ جائے تیری بادشاہی آئے تیری مزی جیسے اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کے روٹی آج ہمیں پکشتے اور جس طرح ہم اپنے کسوار کو ماف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں ماف فرما ہمیں ازمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سمجھا کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے آمین اور اب ہمارے خداونی سمسی کا فضل خدا باب کی محبت پاک رو کی رفاقت اور شراکت اس کی تسلیح اور اس کے اتمنان اب سے لے کر ہمیشہ تحق المقدسین کے ساتھ اور بالخصوص تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں بینوں بزرگوں بیٹے اور بیٹیوں پر ہوتا رہے آمین